اللہ کے سب سے بڑے خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ ہے اللہ کی ہدایت سیدھے رستے کی پہچان حق کا تعین کرنا حق اور باطل میں تفریق کرنا اور جس کو یہ نعمت مل گئی وہی جانتا ہے کہ انسان نے پہنچنا کہاں تک انسان نے جانا کہتا کہ ایک بڑا عرصہ انسان اس زندگی کے اندر ایسا گزارتا ہے جہاں اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے اور کیا کرنا ہے پھر شیطان نے بھی دنیا میں ایسا جال بچھایا ہوا ہے کہ وہ انسان کو اس صحیح سمت اور صحیح سوچ کی طرف آنے نہیں دیتا اور نفس کو بھی عادت اتنی لگ جاتی ہے کہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اسی گمرہی میں ہی رہوں انہی اسائشوں میں ہی رہوں انہی سہولتوں میں ہی رہوں انہی کنوینینسز میں ہی رہوں اور اگر آج ہم اس رستے کو نہیں ڈھونڈیں گے اور اگر آج ہم اس رستے کو نہیں تلاش کریں گے اور اگر آج ہم اس حق کی طرف گامزن نہیں ہوں گے تو جتنا وقت گزرے گا اتنا مشکل ہوگا ہمارے لئے کام کرنا تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ کمپلیٹلی سبٹ نہیں کرنا چاہتا ہمارا مائنڈ جو ہے وہ کمپلیٹلی سپورٹ نہیں کرنا چاہتا اللہ کو اور وہ کوئی نہ کوئی تلاش کر رہا ہوتا ہے طریقہ جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور میں اپنے دنیا کے بھی دوسرے مسائل کو اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کریں تو اس کے اندر شیطان نے اس دنیا کے اندر بڑے طریقے ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ انسان جو ہے نا حق کے رستے بننا ہے میں نے آج سے آٹھ نو سال پہلے ایک تحقیق لکھی تھی کہ what are those mad man ideologies وہ کون سے شدت پرست پاگل کرنے والے نظریات ہیں کہ انسان کو حق کے رستے پہ نہیں آنے دیتے ہیں اس کے اندر ایک نکتہ تھا کہ جسے ہم کہتے ہیں پیشنزم مغرب میں یہ تصور آیا ہے اس چیز کا جو اب ہمارے ہاں بھی آ رہا ہے کہ انسان کو ایک ایسا ایکسٹریم پیشن میں لگا دو کہ ایسی ایکسٹریم پیشنزم کا بیمار کر دو اس کے اندر کہ جیسے اس کا کوئی ایک گول فلفل ہونے لگے نا اسے next to impossible ایک گول دے دو اس لیے یہ ایکسٹریم سپورٹس یہ ایسے ہی بنجی جمپنگ سکائی ڈائیونگ ایکسٹریم سپورٹس قسم کے تصورات کو سامنے لہے جاتا ہے کہ تمہارے مسائل کا جو حل ہے نا وہ دنیا میں ہی کوئی پیشن ڈونڈ کے ہیں تمہارے مسائل کا جو حل ہے وہ دنیا کے اندر ہی کچھ ایسا تلاش کرنا ہے جو تمہیں فلفل کرے ہیں تو لوگ چوٹیوں پہ چڑھ رہے ہیں لوگ پہاڑوں کو سر کر رہے ہیں لوگ چھلانگے لگا رہے ہیں لوگ جہازوں سے چھلانگے لگا رہے ہیں لوگ پانی میں خطرناک جانوروں کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں جنگلوں میں نکل گئے ہیں تو یہ سارا پرسپیکٹیو ملین بلین ڈالر انڈسٹریز پر کام کر رہی ہے کہ ایسے ایکسٹریم سپورٹس کو انٹریڈیوز کر رہے جائے ایسے ایکسٹریم ایکٹیوٹیز کو انٹریڈیوز کر رہے جائے کہ انسان جو ہے وہ حق کی طرح سوال نہ ہے اللہ نے اس دنیا کے اندر خسن رکھا ہے اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں اللہ کی مخلوق میں کوئی نقص نہیں ملے گا تو جیسے ہی آپ اس کے ساتھ جڑیں گے جیسے ہی آپ اس دنیا کے ساتھ جڑیں گے اس میں خسن تو ہے آپ کو اللہ نے اس کے اندر اتنا نہیں رکھا کہ یہ انسان کو فلفل کر دے اس لیے جب انسان کو دکھ پہنچتا ہے انسان بور ہوتا ہے یہ انسان فلفلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے سیچوریٹ ہوتا ہے تو تب انسان کو ایک خلا محسوس ہوتی ہے ایک واکیوم فیل ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہی وڈ وانٹ ٹو کوئیسٹن کہ یہ کیا ہے یہ اصل نہیں ہے اللہ نے اس دنیا میں غم اس لیے رکھا ہے اللہ نے اس دنیا میں دوکھ اس لیے رکھا ہے اللہ ہمیں اس دنیا میں مس فٹس سسٹمز اس لیے رکھیں تاکہ انسان سوال کرے کہ بھئی اگر یہاں جا کے بھی مجھے نہیں مل رہا جب یہاں جا کے مجھے وہ سکون اور راحت نہیں مل رہی تو پھر کامل نہیں تو جیسے ہی وہ ریزننگ اور ریشنالیٹی انسان کے مرینڈ میں شروع ہوتی ہے وہ سوال شروع ہوتا ہے یہ جو تصور ہے پیشنزم کا کہ ایسے پیشن کی طرف اس کو لگا دو کہ یہ دنیا کے حصول میں ہی اس کی پیشنزم سے اس کی ایکچولیزیشن اور یہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کو دنیا میں دنیا جہاں کی ایک دنیا ملے گی دنیا جہاں میں لوگ ملیں گے جو اس سوچ کو فروغ دے رہے ہیں جو بھی دھوننا ہے تم نے اسی دنیا میں دھوننا ہے تمہارا سکون اسی دنیا کے اندر ہی کہیں نہیں کہیں گے اس کے برقس ایک اور ایڈیولوجی ہے کمپیشنزم کی جو انسانوں کے اندر جب وہ اس قسم کا تصور آتا ہے کہ مجھے کچھ چاہیے ای نیڈا ہائر پرپیس ای نیڈا مجھے کوئی سوپر نیچرل ایکٹیوٹی چاہیے لائف کے اندر جس سے میں جڑوں گئے تو وہ اس تصور کو لاتے ہیں کہ اپنا آپ مخلوق کی خدمت میں صرف کریں مخلوق کی خدمت کرنا عبادت ہے لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ یہ ساری خدمات عبادت ہیں لیکن جب یہ اللہ کو مائنس کر کے کہتے ہیں جانوروں کی خدمت کرو انسانوں کی خدمت کرو دنیا کو صحیح کرنے کے لئے چلے جاؤ اور اس میں اللہ مائنس ہو جائے تو یہ ہیومنزم کا جو کانسپٹ ہے کمپیشنزم کا کہ بھئی تمہیں اپنے من کا سکون چاہیے بس لوگوں کے سکھ اور خوشیوں کے لئے کام کرو اچھی بات ہے اللہ کو مائنس کر کے تو شیطان نے ایک دوسرا نظریہ سامنے رکھا ہے دنیا میں جس سے لوگ حق کا سوال نہیں کرتے صراط مستقیم کی طرف آنا نہیں چاہتے یا گم ذن نہیں ہوتے اور وہ ہے پہلا تو تھا پیشنزم ایسے پیشنیٹ سپورٹس ایسے پیشنیٹ ایکٹیوٹیز ایسے پیشنیٹ انڈیوورز ان سے کرو کہ اس کے اندر جو ان کا ان کو ایک حصول فیلوز کے اندر دوسرا ہے کمپیشنزم کہ آپ ہمدردیوں میں لگ جائیں دنیا کی دنیا کی خدمت میں لگ جائیں تو آپ کو سکون مل جائے مگر تصور پیچھے اللہ کو مائنس کرنے کے لئے اللہ کو اکاؤنٹ میں رکھ کے ہی دنیا کے کام کرنے کے اندر آپ کو سکون مل سکتا ہے وہ نہیں تیسرا تو سور جو لوگوں کو دین حق کی طرف یا رب کی طرف آنے سے جو چیز روکتی ہے وہ ہے ٹرینکولیزم انسان اگر دکھی ہے غمگین ہے دنیا کے دھوکوں سے دنیا کی اندر جو سکون نہیں رکھا اس کے پیچھے مار کھا گیا ہے اب حقیقت کو اپنانے کے بجائے اس کو ٹرگز میں لگا دو اس کو شرابوں میں لگا دو اسے کوکین میں لگا دو اسے لکر میں لگا دو الکاہول میں لگا دو تاکہ اس کا جو جو اس کا جو تھوٹ آلہ کی طرف سے آ رہی ہے کہ سوچو تم کیا کر رہے ہو زندگی میں وہ شفٹ ہو جائے گی اس طرف اس لیے ایک بہت بڑی قوم جو ہے جب انہیں وہ چل اور تھرل نہیں مل رہی ہوتی اپنے آپ کو کامل کرنے کی تو وہاں پر پھر یہ نشوں کی ایک دنیا شروع ہو جاتی ہے اور شیطان انسان کو آنے نہیں دیتا ہے موسیقی